ہیلو میرے کرکٹ کے مطروں آپ کا کیا حال چال ہے آئی ہوپ آپ سب بڑیا ہوں گے آج جو ہے ہم بات کریں گے ورلڈ ٹی سی یعنی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے بارے میں اس کے فائنل میچ بیٹوین انڈیا اور نیوزرینڈ جو کہ کھیلے جانے والا ہے نیکسٹ منت 18 جون سے 22 جون تک کھیلے جائے گا یہ میچ اور یہ میچ ساؤتھ ہیمٹن کے شہر یعنی کھیلے جائے گا انگلینڈ کا شہر جو ہے ساؤتھ ہیمٹن یاد رہے کہ یہ سیزن بڑا خراب ہے انگلینڈ میں اور لاسٹ ٹیم ہم نے دیکھا جب پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ سیریز ہوا تھا تو وہ کتنے برے طریقے سے متاثر ہوا تھا بکاوز آف تا ریننگ سیزن آف دیر اور کنڈیشن جس طرح کی تھی وہ بلکل جو تھی تو اتنا ایمپورٹنٹ میچ جس کا ہم سب کو انتظار ہے اور اس کے لئے آئی سیسی نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کا سین ہو جس سے جو ہے وہ میچ خراب ہو تو اس لئے جو ہے آئی سیسی آگے آیا ہے اور انہوں نے کچھ کنڈیشن اور اپنے کچھ رولز جو ہے وہ لگائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لائیو آؤں اور لائیو آکے ہم اس چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں اور ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو کیا صحیح ہے کیا میں لائیو آؤں کہ نہیں آپ مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں لائیو آئے کے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے نہ صرف کسی بھی کرکٹنگ ٹیم کے لئے کچھ بھی آپ کے سوالات ہوں وہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا ان سے پہلے دوستو چینل کو دیکھ لیں اگر اچھا لگے تو تھوڑا سبسکرائب مار دیں اچھا نہیں لگے تو کوئی بات نہیں اینیوے تو جی آئی سی سی نے جو ہے وہ کچھ کنڈیشن اپنے لاغو کیے ہیں یعنی اس میچ کے بارے میں کہ اگر یہ میچ بارش کے نظر ہو جاتا ہے ایک دن اس کا پورا یعنی بارش کے نظر ہو جائے تو اس کے لئے ایک ریزرو ڈے رکھا گیا ہے یعنی ایک ایکسٹرا ڈے رکھا گیا ہے تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے اور لاسٹ ٹائم جو تھا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ میں کی ایک ریزرو ڈے رکھا گیا ہے اور یہ کافی ہیلپ کرے گا اتنے بڑے امپورٹن میچ کے لئے کیونکہ وہاں پہ ویدر کنڈیشن جو ہے بڑے خراب ہیں نیوزیلینڈ کی کرکٹیم وہاں پر ہے انہوں نے پہلے انگلینڈ کے ساتھ پہلے دو ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اس کے لئے ان کی پرپریشن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈسٹرپڈ ہوگی جب سے وہاں پہ بارش ہو رہا ہے تو کافی جو ہے وہ وہاں سے وہ لوگ پریشان ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کی ہے اس کے علاوہ ڈیوک بول جو ہے وہ ککوبر آنی بلکہ ڈیوک بول جو ہے وہ استعمال ہوں گے اور ڈیوک بول جو ہے وہ بڑا گھومتا ہے جب کنڈیشن اسپیشلی جب ویدر کنڈیشن ہو یعنی اس طرح کی چیزیں ہو تو کافی جب فاس بول کو ہیلپ کرے گا ڈیوک بول جو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریویو کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہ اگر شورٹرن کچھ ہے ایشو ہے شورٹرن ایشو ہے تو وہ ریویو لینے سے پہلے جو جو آن دا گراؤنڈ امپائر ہیں وہ اس چیز کو آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور وکٹ زون کو جو ہے وہ ریویو کے لبیو کے دورانے جو آپ کو دیکھتا ہے بیل اس کو اوپر کر دیا گیا ہے یعنی اگر آپ بیل کو بھی بول لگے گا تو اگر امپائر نے آؤٹ دیا ہے تو وہ آؤٹ ہوگا چاہے امپائر نے آؤٹ نہیں بھی دیا تب ہی بھی آؤٹ کرا دیا پائے گا تو یہ جو ہے رولزنڈ ریگولیشنز ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ہے اس میچ میں کونسا فیوریٹ پلیئر ہے آپ جو ہے وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے کمنٹ شیشن میں مجھے ضرور بتائیں اور آپ کس پلیئر کو جو ہے وہ اچھی پرفومنس میں دیکھنا چاہتے ہیں ویرات کولی دے گریٹ لیکن اس کی آئی پیل میں پرفومنس ہم سب کے سامنے تھی لیکن آئی ویش کے وہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں تو وہ اس امپورٹنٹ میچ میں جو اچھا پرفوم کریں گے لیٹسی کہ یہ کیا ہوتا ہے کین ویلیمسن ٹرینٹ بولٹ سارے اس طرف بمرا سراج ہیں محمد سراج ایک اچھے والر ہے انڈیا کے پاس ایک زبردست قسم کے ایک لمبے فاسپورشان شرما کی طرح جو ہے وہ ایک اچھے والر ہے لیٹسی آبویسلی انڈیا کے چانسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ اور کراؤڈ بھی علاو ہو گیا ہے وہاں پہ چار ہزار لوگوں کا تو دس اس گوئے ناو بی ایکسائٹنگ میچ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا خیال تب تک کے لیے بائی